بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم آج کی یہ مختصر اور پروکار تقریب اس مقصد کے لئے منقد کی گئی ہے کہ ہمارے انتہائی محترم ہمارے عزیز ہمارے برخوردار جناب آغاز خان گنڈپور جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ العزیز وہ اپنے صوبائی حلقے سے جمعیت علماء اسلام کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے ہم انہیں خوش آمدیت کہتے ہیں اور ہم اس کو اپنے لئے ایک نیک فال سمجھتے ہیں صرف جماعت کے لئے نہیں اس علاقے کے لئے اس وصیب کے لئے اس پسماندہ خطے کے لئے کہ ہم مل کر اس پسماندہ علاقے کو روبہ ترقی کریں اس کو آگے بڑھائیں اور پھر توانائیاں اس مقصد کے لئے مجتمع کریں میں ان کو دعوت دیتا ہوں وہ آپ کے سامنے کچھ اپنے ارشادات فرمائیں اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آغاز لندپور یہاں پہ حاضر ہوں اور مولانا صاحب اور ہمارا تعلق آج کا نہیں ہے میرے دادا پر دادا کی ٹائم سے آ رہے ہیں اور ہم نے الیکشن ساتھ بھی لڑے ہیں اتحاد میں بھی لڑے ہیں پر اس بار میں نے اور میرے خاندان نے فیصلہ کی ہے کہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے اور جس طرح کا مولانا صاحب امن و امان کے سلسلے میں لگے ہوئے ہیں ہمارے علاقے میں امن و امان کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور میں نے حالات کو دیکھتے ہوئے جو میرے خاندان نے فیصلہ کی ہے کہ ہم اور مولانا صاحب ایک ہی خاندان ہیں پہلے بھی اور اب ہم اسے ایک ختمی شکل دینا چاہتے ہیں کہ یہ میری جو شملیت ہے ان کی پارٹی میں انشاءاللہ یہ ہمیشہ کیلئے رہی اور انہوں نے مجھے ہر مشکل ہمارے خاندان کو ہر مشکل ٹائم میں ہمیں جانے انہوں نے سہارا دیا ہے اور اپنے بچوں کی طرح انہوں نے مجھے ٹریٹ کیا ہے جہاں میرے والد صاحب تھے اکرام خانون کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا میرے دادا مفتی صاحب کے ساتھ مولانا صاحب کے والد صاحب ان کے ساتھ منسٹر بھی رہے تھے اور ہمارا تعلق آج کا نہیں ہے بہت پران ہے اور انشاءاللہ پی کے ایک سو پندرہ پہ میں یہ سیٹ ان کو انشاءاللہ گفت کر دوں گا اور انشاءاللہ میری اپنی پوری کوشش ہوگی کہ میں اچھے سے اچھا ریزالٹ دوں اور انشاءاللہ مولانا صاحب کی دعائیں اور سپورٹ ہمارے ساتھ ہوگا انشاءاللہ اس بارہ دی خان نہیں بلکہ پورا صوبہ خیبر پختون خواہ مولانا صاحب کی دعائیں 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 تو وضاحت تو آگئی ہے تو یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں آپ کے اس کا بار بار ٹی بھی رہے ہیں کہ اس طرح کے حالات ہیں کہ آپ کے لیے دیکھیں وضاحت تو بلکل آگئی ہے اور میں خود تو نہیں تھا اس مقبض گھر پہ تھا لیکن بہرحال گولیاں لگی ہیں گاڑیوں کو تو یہ واقعہ اس سے تعلق نہیں ہے کہ میں تھا اس میں میں نہیں تھا میں محفوظ رہا وغیرہ وغیرہ یہ امن و امان کے حوالے سے سوالات اٹھا رہا ہے اور ہم جو ایک زمانے سے مسلسل مسلسل پریس کانفرنس میں اجتماعات میں بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ صوبہ خیبر پر پشتنخواہ ہو صوبہ بلوچستان ہو یہ دونوں انتہائی متاثر ہیں جی اور یہاں تو ایک تسلسل ہے یعنی چند مہینے پہلے آپ نے دیکھا باجہ وڑ میں ہمارے ایک ہی اجتماع میں تہتر ساتھی شہید ہو گئے اور اس کے بعد مسلسل مسلسلہ اب اسی تک پہل گئے ہیں جی اس طرح دوسرے قبائلی علاقوں میں بھی شمالی وزیرستان میں جنوبی وزیرستان میں ٹانک میں آپ جانتے ہیں ہمارے محمود خان بٹنی کے بھائی جو میئر ہیں ٹانک کے پچھلے سال بھی دورے پہ نکلے تو ان پر حملہ ہوا اس سال بھی دورے پہ نکلے تو ان پر حملہ ہوا تو اللہ کی طرف سے آئے کہ انہوں نے اللہ نے بچایا ان کو لیکن اس حالت میں آپ بتائیں کہ ہم کمپین کیسے چلائیں اور اتنی بڑی سی کوٹ اپنے ساتھ لے کر جو ہم چلیں گے ہم تو اس کے عادی نہیں ہے ہم تو تنہا ایک گاڑی میں سفر کرنے والے لوگ ہیں تو اس صورتحال میں میں تو پہلی بھی کہہ چکا ہوں کہ جو کچھ ہوا ہے بلکل انہوں نے تجدیہ نہیں کیا حالات کا اور یہ جو ایک لفظ استعمال آج کل نہیں استلاح کے طور پر کے لیول پلینگ فیلڈ کا جو لفظ استعمال ہو رہا ہے یقصہ مواقع اب یقصہ مواقع سے ایک پارٹی کے حوالے سے یعنی ہم دو سبوں کے حوالے سے یقصہ مواقع نہیں ہوں گے میں اگر پنجاب میں لوگوں کو پراؤن ماحول مل رہا ہے یا سندھ میں لوگوں کو پراؤن ماحول مل رہا ہے تو کیا ہمارے پشتنخواہ یا ہمارے بلوچستان کے لوگوں کا یہ حق نہیں ہے کہ آپ ہمیں یہ اقصہ مواقع تھے الیکشن کا ہم مطالبہ کرتے ہیں الیکشن ہونے چاہیے الیکشن لازمی حائین کا تقاضی ہے اور ہم نے تو تحریک اٹھائی تھی دو آزار اٹھارہ کے الیکشن میں دھاندی کی وجہ سے جئے لیکن الیکشن دیے جائے اور الیکشن کا ماحول بھی دیا جائے یہ نہیں کہ ہمیں اس طرح چھوڑ دیا جائے کہ ہم صبح سے شام تک سوچتے رہیں ہم بھی فکر مند ہوں کہ بھئی شام تک گھر واپس آسکیں گے یا نہیں آسکیں آج میں نے لکی مورت میں دن گزارا ہے آپ پھتا دہتا لگا ہے کہ دن کیسے گزرا ہوگا کہ سیکورٹی کے طرح گزرا ہوگا اور اس سے جو پبلک کو پریشانیاں ہوتی ہیں عوام کو جو پریشانیاں ہوتی ہیں بازاروں کو پریشانیاں ہوتی ہیں جی ساری کس قیمت پر آخر جہاں ہم پھر اپنی بات دھورانا چاہتے ہیں کہ جو واقعہ رات کو ہوا ہے یہ بزات خود ایک بدامنی کا واقعہ تو ہے تو آپ یہ سمجھتی ہے کہ یہاں کی جو ایڈنسٹیشن ہے صوبائی اور ذلی یہ آپ کو سیکورٹی فراہم نہیں کر سکتی ہے حضرت بات یہ ہے کہ سیکورٹی فراہم بھی کرتی ہے آج میں سیکورٹی موجود تھی سب کچھ موجود تھا لیکن میں تو ان حالات تو ہوں کہ سب کو تو اس طرح نہیں ہوتا نا چلو مجھے تو آپ ایک پارٹی سربراہ کی حیثیت سے ٹریٹ کر لیں مجھے آپ ہر طرف سے سیکورٹی دے دیں ایک ہر امیدوار کو تو نہیں ہوتا جی لیکن اس وقت جس میں میں نے پریس کنفرنس کے سلام آباد میں اسی دن رات کو مجھے تریٹا ہے کہ آپ کو تریٹا ہے ایک اور سیاستدان کبھی اس میں نام تھے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت ہماری لیے بہت ہی فکر بندی کا باعث ہیں تمام پارٹیوں کے لیے تمام امیدواروں کے لیے میں نے تو پیپر پارٹی کے امیدواروں سے بھی پوچھا ہے کہ آپ کمپین چلا سکتے ہیں کتا نہیں چلا سکتے ہیں بھئی الیکشن کمیشن غور تو کرے اس بات پر ہماری درخواست پر غور تو کرے خود فرما رہے ہیں چیف الیکشن کمیشن صاحب خود کہ دو صحبوں کے امن کی صورتحال تشفیشناک ہے لیکن حل کیا ہے میں دعا گو رہا ہوں گا اب یہ یہ ان کا حل ہے تو اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ آپ کے اس پر پارٹی سپیسیفکلی اداروں کی طرف سے یہ نوٹفیکیشن جاری ہوئے ہیں کہ آپ کو خطرہ ہے تو ایسے حالات میں الیکشن کا ہونا کیا ممکن ہے میں یہی ارز کر رہا ہوں کہ ہم نہیں سمجھتے کہ الیکشن ہو سکیں گے الٹا یہ ہوگا کہ اگر موسم کی وجہ سے ہو یا امن و امان کی وجہ سے ہو ٹرن آٹ کم ہو جائے گا اگر لوگ کو انسٹریشن پر نہیں جائیں گے یہ دھاندی کا راستہ کھولتا ہے جا تو کیا اس پاتھ ہے کہ ہمارے صبح کے پی میں کوئی مہینے دیڑھ مہینے کے لیے الیکشن ملکلی ہو جائیں اب یہ تو الیکشن کمیشن نہیں سوچ سکتا ہے ہم تو اپنی آواز پہنچا رہے ہیں جو رونا دھونا ہے وہ ہم کر رہے ہیں باقی ان کی طرف سے ہے کہ وہ ہمارے رونا دھونا وہ کیا امیت دیتے ہیں محمد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آٹھ فروری کے بعد ملک سے معاشی استقام آ جائے گا معاشی استقام ایسا لف نہیں ہے کہ اب ایک جملے سے اس کو حل کرنے ہم نے بڑی تقریر سنی ہے ہم آئیں گے چھ مہینے کے اندر ٹھیک کر دیں گے تین مہینے کے اندر ٹھیک کر دیں گے اس طرح نہیں ہے جی گزشتہ ساڑھے تین سالوں میں چار سالوں میں جو زمین بوس ہوا ہے اور جہاں آپ کا سالانہ جی ڈی پی منفی پہ آ گیا اس کے بعد آپ دیوالیہ پن کے برکلے دہانے کھڑے ہو گئے جی اور اگر ہم نے پندرہ سورہ مہینوں کے اندر اس کو دیوالیہ سے نکالا ہے ملک کو لیکن اب پھر دوبارہ اس کے نارے پہنچ میں نہیں سمجھتا کہ آج حکومت پاکستان جو اس وقت ہے نگران وہ جون میں بجٹ دے سکے گا بہت مشکل ہوگا اس کے لیے جی تو اس سارے صورتحال کو سنجیدگی سے لینا ہے ملکی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے عالمی اعتماد بھی بحال کرنا ہوگا آج عالمی برادری اور پاکستان کے دوست و مالک وہ کہتے ہیں کہ اگر دوبارہ وہ لوگ آتے ہیں تو پھر ہمارا پاکستان سے ہاتھ اٹھ جائیں گے جی ہم پاکستان میں پھر اپنا سرمایہ ضائع کرنے کے لیے نہیں آ رہے تو یہ حقائق ہیں خدا کے لیے ان چیزوں کو بھی سوچنا چاہیے ہمیں اور اگر ریاست مدینہ ہے تو پھر ریاست مدینہ میں تو انصاف ہر ایک کے لیے ہو سب کو حق برابر بننا چاہیے یہ کیا مطلب کہ اگر قانون ہے اور قانون کے نظر میں سب برابر ہیں تو پھر اس میں صرف عمران خان کے مخالفین جو ہیں وہ تو اس کے صد میں آئیں لیکن وہ قانون کی ذات میں آئے اس کے خلاف قانونی کا روائی بالکل بھی نہ ہو وہ بالاتر ہیں اس طرح کے نظریات پیش کرنا اس طرح قوم کو گمراہ کرنا اس طرح نوجوان ذہن کو گمراہ کرنا یہ چیزیں جو ہیں یہ نہیں چھلتی ملک کے اندر اور وہ پاکستان کی بقا کے لیے خطرہ ہے میں صرف یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی انتظامی معاملات میں کمزور تھا وہ تو تباہ کر دی ملک کے وجود کو خطرہ ہے اور کشمیر کے تیر حصوں کے بعد اس لیے کی ہے پاکستان کی تقسیم کے بات اس لیے کی ہے اور یہ ایسے انداز میں کرتا ہے کہ کم از کم ہم جیسا سیاسی کارپن وہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کا ایجنڈہ ہے ملانا صاحب افغانستان کے حوالے سے ایسے بہت اشتر نہیں تھی کہ آپ کا ویزٹ ہے کوئی شاید وہاں پہ آپ کو ویزٹ کر لیں تو جو ام نومان کے آج کل ان کے ساتھ حالات کچھ ہمارے اچھے نہیں ہیں بارڈر کا ٹیمسن چل رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوچر ان چیزوں کا کیا ہوگا آیا یہ مسئلہ نہیں ہو جائے گا کہ نہیں ہماری کوشش ہے دعوت ان کی طرف سے آئی ہے ہمارت اسلامیہ کی طرف سے بازامتہ ان کے سفیر نے میرے گھر آ کر پہنچ آئی ہے ہماری کوشش ہے دعوت ان کی طرف سے آئی ہے ہمارت اسلامیہ کی طرف سے بازامتہ ان کے سفیر نے میرے گھر آ کر پہنچ آئی ہے اور یہ جو الیکشن کا شیڈول آ گیا اس کے پھر آہ کاغذات نامزد کی داخل کرنا سکروٹی ہونا اور ابھی جو سنسلہ چل رہا ہے اس کی وجہ سے ظاہر ہے جی کہ ہم نے پارٹی ٹکٹ بھی جاری کرنے تھے امیدواروں کا تعین بھی کرنا تھا پورے ملک کے لیے تو یہ مصروفیات ذرا حائل رہی ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے میں ممکان ہے کہ میں افغانستان جاؤں اور یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اسی کے حل کے لیے کہ ہم دو دوست ملک ہیں برادر ملک ہیں ہماری قومیت بھی ایک ہے ہمارا مذہب بھی ایک ہے ہماری ثقافت بھی ایک ہے ہم ایک دوسرے کے اتنے قریب ہیں کہ شاید کوئی دوسرا ملک اتنا قریب نہیں ہوگا تو پھر ہمارے اندر اعتماد ہونا چاہیے ہم ایک دوسری کے استحکام معاشی استحکام استقلال اس کو سامنے رکھیں افغانستان کا استحکام پاکستان کی ضرورت ہے اور پاکستان کا استحکام افغانستان کی ضرورت ہے اس مقصد کے لیے ہم جائیں گے اور یہ جو دونوں ملکوں کے درمیان بد اعتمادی کی فضائیں پیدا کی جا رہی ہیں انشاءاللہ اس کو توڑے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف پی ٹی آئی کی لوگوں کے مصرد ہوئے ہیں اختر جان مینگل کے مصرد ہوئے ہیں تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف ان کے جی ظاہر ہے جی کہ اگر اس کاغذات پر اعتراض ہے تو میرے کاغذات پر اعتراض میری مصرد ہو جائیں گے تو یہ جو انے واق کاغذات داخل کرتے ہیں اور کوئی پتہ نہیں کرتے کہ بھئی ان کے اوپر اتنے واجبات ہیں کہ ایک وہ ثبوت پیسلنگ کر سکتے ہیں انے واقع داخل کی ہیں اس طرح سے مصرد تو پھر ہوں میں میں تو جانا چاہتا ہوں لیکن یہ ضرور میں کہوں گا کہ مجھے وہ ماحول بھی دیا جائے ایک مہینے کے اندر آپ سمجھتے ہیں اور اگر ہاں یہ باز اپنی جگہ پر ہے کہ اگر وہ مجھے پرامن ماحول دینا چاہتے ہیں اس مقصد کے لیے اگر چند دن مؤخر ہو جائے گے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی کوئی مصرح کوئی مصرح کوئی مصرح نہیں ہے جب میں ایلیکشن کے لیے کاغذات دامدر کے انداخل نہیں کیے تھے تو تب بھی لوڈ شیڈنگ تھی جب ان پسید ہے کہ آپ کی ہے جب بہت بہتا ہے لائے رجی حضرت میں عز کروں یہاں کے لوڈ شیڈنگ کے خلاف ہم لڑے ہیں ہم نے یہاں کی بجلی بحال کی پھر اس کے بعد دوبارہ حال یہ یہ صورتحال بن گئی کہ شکایتیں اٹھنے لگی ہیں جی انشاءاللہ والعزیز اس بہران سے ہم سب ڈیرہ اسمہل خان کو نہیں اور ملک کو نکالیں مولانا صاحب ڈیرہ اسمہل خان سے پی ٹی آئی تقریباً الیکشن سے باہر نظر آ رہی ہے تو آپ کا مقابلہ سابق سینیٹر صاحب سے انہیں جا رہی ہے کنی برادران صاحب مجھے نہیں مارو ابھی تک مجھے نہیں مارو اپنا اپنے ہوئے میں ایلیکشن ہوگی اگر ہمیں ضرور کریں گے لیکن ابھی تک کوئی ایسی صورتحال ضرورت نہیں ہے جہاں جہاں پر ضرورت ہوگی ہم نے ہر زلے کو اجازت دی ہوئی ہے مولانا صاحب سیٹی کی سیٹ جو ہے بہت اہمیت کے حمل ہونے لگی ہے تو آپ لوگو پیپل پارٹی کی طرف اگر دیکھا جائے یا جمعیت کی طرف سے سیٹی کی سیٹ کا ٹکٹ کبھی تک فیصل نہیں ہو سکتے تو آپ لوگیں کچھ دینا چاہے ابھی دن ہے ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہو جائے گا ہو جائے گا انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہو جائے گا ہم منتظر ہیں انشاءاللہ دو دن میں فیصلہ ہو جائے گا اس کے لئے انشاءاللہ مولانا صاحب جتنے آپ کے ترقیاتی منصوبیں تو ہیں بڑے منصوبیں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن کے نتائج کی وجہ سے ایسا ہو جائے تو ترقیاتی منصوبوں پر اثر نہیں پڑے گا ترقیاتی منصوبیں اور بڑھیں گے ہم نے اپنے اس پسماندہ علاقے کی ترقی کے لئے ایک اہدو پیمان کیا ہے اس کی مٹی سے ہم نے اہدو پیمان کیا ہے اور پوری تاریخ ہماری اس بات کی گواہ ہے کہ لوگوں کے مسائل بھی ہوتے ہیں انفرادی مسائل بھی ہوتے ہیں مشکلات بھی ہوتی ہیں اس کے لئے بھی حاضر رہتے ہیں لیکن خطے کو ترقی دینا گومجی انورسٹری سے لے کر اس سپیک تک یہ تمام بڑے منصوبیں جتنے بھی ہیں جس میں سی ار بی سی بھی آ رہا ہے جس میں گم الزام بھی آ رہا ہے جس میں مفصی محمود ہاؤسپیٹل بھی آ رہا ہے جس میں اور جتنے بھی میگا پروجیکٹس ہمارے علاقے میں اور خطے میں ہیں وہ سنسرہ چلتا رہے گا اس کو روکیں گے نہیں انشاءال رہ الرزیز اور آگے بڑھائیں گے اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہم نے شروعات کی اس ڈیڑھ سال کے عرصے میں اس سے آگے جب ایک دفعہ اگر مستقل حکومت ہمیں ملتی ہے اور اس میں ہمیں کوئی کردار مضبوط ملتا ہے تو اس میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ کبھی نہیں ہونے دیں گے